موسیقی 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 آغاز آپ سے کرتے ہیں اس جمہوری تسلسل کو آپ کیسا دیکھتے ہیں جمہوری تسلسل نے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے عوام کے حوالے سے پاکستان کے مسائل کے حوالے سے اہم ہے اور یہ دو بڑی جماعتیں پاکستان کے اندر ماضی کے اندر ٹو پارٹی سسٹم جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پانچ سال اقتدار کیا اور پانچ سال پاکستان مسلم رکھ نون نے کیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی روایت قائم ہونے جا کہ ایک تیسری پارٹی جو پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی کی بات کر رہی تھی نئے پاکستان کی بات کر رہی تھی اسے بھی پاکستان کے عوام نے موقع دیا اور پاکستان کے عوام بڑے بہترین جج ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو منڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملائے وہ اس منڈیٹ کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ایک قوم اور ملک کو درپیش مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے کیا کرتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا ایسی جمہوریت کی تسلسل میں آج ہم نے ایک اور بات دیکھی پنجاب اسمبلی میں جو بڑی سیاسی جماعت اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی سیاہ پٹیا بان کر آتی ہے ایسے میں آپ جمہوریت کی تسلسل کو کیسا دیکھتی ہیں دیکھیں یہ تو انہوں نے چکے ایک وطیرہ بنا لیا ہے کہ جب وہ حکومت میں تھے تب بھی وہ احتجاج کرتے ہوئے ہی نظر آتے تھے اور آج اگر وہ اپوزیشن میں ہیں تو تب بھی وہ احتجاج کرتے ہوئے ہی انٹر ہوئے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کو کھلے دل کے ساتھ موجودہ حکومت کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے تھا اور کر لینا چاہیے اس لیے کہ وہ لگاتار ایک طویل عرصے سے تخت لاہور پر بھی قاوض رہے ہیں اور پورے ملکی حکمران بھی رہے ہیں اور اب وقت ہے کہ کسی اور کو موقع جب ملا ہے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ہماری بھی چورجی پرویز علیہ صاحب نے آج اوٹ بھی لیا ہے اور کل انشاءاللہ تعالی سپیکر بھی وہ ہو جائیں گے تو اس میں ذرا کھلے دل کا مظہرہ اگر یہ لوگ کرتے اور یہ احتجاج کرنے کا سلسلہ کچھ عرصے بعد کے لیے پینڈنگ کر دیتے ہیں ایک اچھا جسٹر جانا چاہیے کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے عوام کا فیصلہ ہے اب اگر یہ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے دھاندلی اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی دھاندلی کی وجہ سے ملی ہیں پھر ان کو بھی ایکسپٹ نہ کریں ایک طرف اپنے آپ اپوزیشن بنچز پہ بھی جا کے یہ لوگ بیٹھ گئے ایک طرف یہ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور احتجاجی رویہ اختیار کی ہوئے تو اس کے اوپر انہیں اپنا رویہ جو ہے وہ سوچ بچار کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ جس چیز کے لیے وہ پہلے دوسروں کو پن پوائنٹ کرتے تھے آج وہی سب کچھ وہ پہلے سے بڑھ کر کر کے جانے کے لیے تیار ہے راضی صاحب کیسے ایک ایسی جماع جو تیس سال سے حکومت کرتی آ رہی ہے ایک دم سے کھلے دن سے ایکسپٹ کر لے کہ ہم ہار گئے یہ تو پہلے دن کر لینا چاہیے تھا میں بعض اوقات چیزیں ایسی دیکھتا ہوں جس طرح بلور صاحب پہلے دن انہوں نے کہا کہ کیونکہ عوام پسند کرتے ہیں امران خان کو اور میں اپنی خارج جو ہے وہ کو قبول کرتا ہوں لیکن اگلے دن وہ سارے اسی جلاس میں تھے جہاں انہوں نے مظاہرہ کیا باقی چیزیں مولوی صاحب نے کہا کہ کوئی ہلفن اٹھائے کسی نے بات نہیں مانی باقی بھی دیکھ لیں آپ کہ جی مسلم لیگ اور پیپل پارٹی ایک ہی ہوں گے اور آگے کینڈیٹ وغیرہ بھی ہوں گے انہوں نے بھی آج کوئی بات نہیں مانی دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ مسکرہ پن آپ چھوڑ دیں ملک کنگال کر چکے ہیں آپ لوگ آپ کوئی ایسی صورت ہونے چاہیے اگر جو محبے وطن ہیں کوئی پارٹیاں جو ہیں وہ مل کے کوئی تدبیر ایسی سوچیں کہ اس پیارے ملک کو مضبوط کیا جا سکے تو یہ ڈرامے بازی کالیاں پٹیاں فلاں بھئی آپ کمال کرتے ہیں آپ کہہ دیں کہ نہیں ہم نے ہلف اٹھائیں گے ہم نے یہ جیلی ہے یہ طرف تو آپ قبول بھی کر رہے ہیں ہلف بھی لے رہے ہیں ووٹنگ بھی کر رہے ہیں رحمد علی رازی صاحب کیا آپ پہ نہیں لگتا ہے کہ ایسی سیاسی جماعت جس سے پہلے بھی میں کہہ چکے کہ تیس سال حکومت کرتی رہی سلمان گانی صاحب یہ سوال میں آپ سے بھی پوچھوں گی کہ جس دن قومی اسمبلی میں حل برداری کے تقریب ہوتی ہے اسی سیاسی جماعت کا اہم لیڈر نواز شریف صاحب کو بکتربند گاڑی میں احتساب بدالت لے کے جائے جاتا ہے پھر جب پنجاب اسمبلی کے حل برداری کی تقریب کی بات آتی ہے تو انہی کے دو اہم سیاستدان دو اہم مہرے خاجہ برادران خاجہ ساد رفیق صاحب خاجہ سلمان رفیق صاحب ان کو نیب لے کے جائے جاتا ہے ان کی نیب میں پیشی ہوتی ہے تو اس ساری تناظر میں آپ بڑی سیاسی جماعت کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ٹارگٹ سے وہ ہے یہ مجھے جواب دیتے ہیں دیکھیں واضح یہ کہ آپ نے جن دو واقعات کا ذکر کیا ہے اور کالی پٹھییں بانکے اگر کوئی جماعت گئی ہے تو یہ اس جماعت کا یہ استحقاق ہے کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں ابھی وہ ایوانوں کے اندر کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج کا حق اپوزیشن کے پاس رہنا چاہیے اور اپوزیشن میں بیٹھنا کوئی جرم نہیں ہوتا اپوزیشن جو ہوتی ہے متوادل گورنمنٹ ہوتی ہے دنیا کے جمہوری معاشروں میں اپوزیشن کی ایک حصہ تو تقریم ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ قوم نے اگر منڈیٹ ایک پارٹی کو دیا ہے تو اس پارٹی کا ایک منشور تھا اس کا اقلائے عمل تھا اس نے ایشیوز کی بات کی تو اب یہ ان کا فرض ہے کہ انہوں نے اس منڈیٹ کے مطابق ڈیلیور کرنا ہے لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آج اگر پٹیوں پہ اتراز کیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب نے جو اپوزیشن کا مارڈل انہوں نے مطارف کروایا تھا ابھی رازی صاحب بھی جو بات کر رہے تھے کہ اب وہ تماشا بند ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ اب واقعی طرح وہ تماشے بند ہونے چاہیے اور اپوزیشن کو بھی ایک ذمہ درانہ رول اور پارلیمنٹ کے اندر ہی اتحجاج کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا محصر کردار جو ہوتا ہے وہ حکومت کی کارکردگی کے والے سے بڑا اہم ہوتا ہے کہ ان کا پریشر رہے گا تو یقیناً وہ بھی ڈیلیور کریں گے اور جہاں تک کہ آپ نے پنجاب سمجھے خاجہ برادران کے نیب میں جانے کی بات کی ہے تو جس جس پہ کرپشن کی الیگیشن ہے یہ کوئی خاجہ برادران ہی نہیں یہ گئے اہلیم خان صاحب بھی گئے ہیں پاکستان کے اور بڑے لوگ ہیں پاکستان کو بڑی بے دردی سے لوٹا گیا اور میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان کا مال یتیم کے مال کی طرح ہے کھانا بڑا آسان ہے عظم کرنا بہت مشکل ہے بڑے لوگوں نے لوٹا ہے لہذا اس کا حساب ہونا چاہیے ہونا چاہیے احمد علی عزی صاحب آپ نے جو ابھی سلمان غنی صاحب کی بات تو نہیں ہے وہیں سے میں آگے بڑھوں گی کہ اپوزیشن کا کردار آپ کھلے دل سے نبھائیں تو پھر یہ اپوزیشن کا کردار پاکستان تحریک ہے صاحب کو بھی جب دو ہزار شہدہ میں آپ نے دیکھا کہ نوبت اس بات پر آگئی کہ سکول پر حملے ہو گئے اس بات پر آگئی آپ نے دیکھا کتنا بڑا اینجاز کیا تھا پاکستان تحریک ہے جو رول ہوتا ہے نا اپوزیشن کا یہ دور تھا غالباً کونسا دور تھا جی رحمت اللہ عرشد صحیف اللہ جی یہ سہم بشل ہوری خاجہ آسف کا والد یہ پانچ بندے ایسے تھے کہ پوری اسمبلی کو وقت ڈالا ہوتا تھا چاری کر کے آتے تھے ہوش نہیں تھا جرت نہیں کیسے تھے کہ اس کا کوئی کر سکے اصل آپ پوزیشن یہ ہونا چاہیی ہے کیاری کر کے آئے اور تاکہ وہ قومت جو ہے وہ اس دباؤ میں آکے ان عوام کے مطالبات جو ہیں وہ پورے کرنے کی حط لفظہ کوشش کرے تو اگر یہ ڈرامے بازی ہے کہ جی پٹیاں باندھ لی باہر چلے گئے اندر چلے گئے اب یہ نہیں ہونا تھی میں آج کی رازی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گی کہ دیکھیں بات یہی ہے کہ issues کے اوپر بات کی جائے اور logic کے ساتھ بات کی جائے ہمارے بے سروپا باتیں ہوتی ہیں ٹاک شوز میں بھی بیٹھ کے بے سروپا ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں اس کے پیچھے کوئی لوجک کہیں پہ کسی کے پاس کوئی ایسی ایسی بات نہیں کرنے کے قابل ہوتے یہ لوگ وہی بات آ جاتی کہ نہ پوری تیاری ہوتی ہے نہ انہیں سارے اس کا پرونز اور کونز کا پتا ہوتا ہے اور بے تکی باتیں کر کر کے ایک تقریر جھاڑ جھاڑ کے شور مچا مچا کے نہیں اب یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے اور جو لوگ سب سے ادھا تنقید کرتے تھے نا کہ یہ اپوزیشن یہ غلط ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے آج اگر انہوں نے بھی وہی وطیرہ اکتیار کیا تو پھر کس مو سے وہ دوسروں کو غلط کہتے رہے پھر کس مو سے وہ اپوزیشن کو برا بھلا کہتے رہے جب انہوں نے بھی یہی کچھ کرنا ہے تو پھر انہوں نے اور پھر ان میں فرق کیا رہ گیا پھر ان کا فرض بنتا ہے نا کہ جس چیز پہ اتراز کیا تھا آج اس طرح کی کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے بلکہ بہتر اپوزیشن کا ایسی میں بیٹھ کے پن پوائنٹ کریں اسیوز کے اوپر بات کریں دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اب اٹھارن تک کا ٹینیور تھا اس میں لاہور شہر میں پورے پنجاب صوبے میں ایسے ایسی ایسی اسے جس کے اوپر ابھی سیرے سے لیجسلیشن ہوئی نہیں نہ تو حکومت وقت نے اس کے اوپر کان دھرے نہ ہی اوپوزیشن نے اپنا کے دار ادا کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے آنے کے بعد اور یہ سمبلیاں جو اسیمبل ہو جائیں گی وہ امامی اوشوز کو کتنا انہیں ایوانوں میں ریس کریں گی یہ سوالیاں نشان ہے پرگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوئے ناظرین مازرت کے ساتھ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے ہمارے ساتھ رہیے